بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وآلہی 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 اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی سبیل اللہ سم قتلوا آو ماتو لیرزکنہم اللہ رزکا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا جَرْدَوْنَهُ وِإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ لَالِك وَمَنْ عَاكَ بَبْمِسْلِ مَا اُوْكِبَ بِهِسُ مَبُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْسَرُنَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا فُبُّ غَفُورُ اللَّهُمَّ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَلِيمٌ مولا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّ عِمِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا بھی ضرورتوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی تکمیل کے لیے اسے دنیا کے مال و اسباب بھی چاہیے لیکن انسان دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں ہے اللہ کی بہترین مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے اس کے جینے کے رہنے سینے کے کمانے کھانے کے کچھ اصول اور کچھ ضابط ہیں وہ ہم دوسرے ذل اروا کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں ملکہ کھا لیا جہاں پڑھ رہے سو گئے انہی ضابطوں کا نام دین ہے مالکہ کائنات نے انسان کے خالق نے جس نے اسے تخلیق فرمایا اور یہ انسانی عظمت دی اس نے اس کے لیے ذابطے بھی مقرر فرمایا اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ذابطے روز مرہ کی ضروریات سے کوئی الگ نہیں ہیں روز مرہ جس طرح اس نے زندگی وسر کرنی ہے انہی میں میار مقرر کر دیا گیا دولت جائز وسائل سے کمائے چوری نہ کرے چھینے نہیں دھوکہ نہ دے جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق رہے اچھا لباس پہنے اچھا کھانا کھائے اچھا گھر بنائے لیکن اپنے جائز وسائل سے شادی کرے گھر وسائے بچے پالے انہیں پڑھائے لکھائے یہ ساری چیزیں ایک میار اور ایک ضابطے میں ڈھال کر اسے دی گئی لیکن یہ سارا وہ کیوں کرے گا اس کی ایک بنیاد ہے اسے اپنے مالک کی معرفت کی استعداد دی گئی ہے وہ اپنے خالق اور مالک کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچانے اور اس کی عظمت کے مطابق اس کی اطاعت کرے عقیدہ بنیاد ہے اعمال کی کردار کی جب عقیدے میں کمزوری آتی ہے یقین میں کمزوری آتی ہے تو وہ اعمال کو متاثر کرتی ہے اور اعمال خراب ہونے لگتے ہیں ضابطیں چھوٹنے لگتے ہیں اصل چیز بنیادی چیز عقیدہ ہے عقیدے کے بعد درجہ عبادات کا ہے عبادات کا حاصل یہ ہے کہ ہر بار اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو کر اپنے یقین کو مزید تازہ کرے اسے مزید تازہ کی بخش اس کا ایمان مزید مضبوط ہو ایمان میں کمزوری نہ ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ دین پر دینی عقائد پر نظریات پر دین کے اعمال پر اس معاشرے میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کا تقاضہ یہ ہے جن کا یقین محکم اور ایمان صحیح ہوتا ہے وہ معاشرہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا کردار تبدیل نہیں کرتے اسی کو اللہ کریم نے ہجرت فرمایا ہے فرمایا کیسے عجیب لوگ تھے کہ جب اللہ کے دیئے ہوئے ذابطوں اور اصولوں کے مطابق اس معاشرے میں زندگی دشوار ہو گئی تو انہوں نے اصول نہیں چھوڑے معاشرہ چھوڑ دیا شہر چھوڑ دیا اپنے گھر چھوڑ دیئے جائدادیں چھوڑ دیئے مال و منال چھوڑ دیئے رشتہ دار چھوڑ دیئے دوست احباب چھوڑ دیئے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ذابطوں کو چھوڑنا گوارہ نہیں یہ ان کے ایمان اور یقین کا کمال تھا پھر یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کر آرام کی زندگی کہیں بسر کرنے لگے کفر نے ان کا تعقب کیا کفار نے ان پر حملے کیے سمہ قتل اس کے باوجود انہیں شہید کیا گیا کفر مہاشرے کو چھوڑ کر الگ دور جا بسے کفار و مشرقین نے وہاں جا کر بھی ان کی جانے نہیں انہیں قتل کیا گیا کچھ ایسے تھے جن کا وقت پورا ہو گیا اور پردیس میں گھروں سے دور جائداد وں سے دور رشتہ دار وں سے دور پردیس میں انہیں موت آگی اب اگر یہی دنیا یہی مال و منال ہو تو ان کے حصے میں کیا ہے فرمایا اصل بات یہ دنیا نہیں ہے یہ دنیا بے شمار جن کے حصے میں آتی ہے اور خربوں کے مالک ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک پائی بھی مرنے کے بعد ان کے پاس رہ جاتی وہ مکان جو بڑے بڑے محل وہ بناتے ہیں کیا ان میں رہ سکتے ہیں جائدادیں جاگیریں کیا ان کے ساتھ جاتی ہیں وہ تو دم نکلا تو سب کچھ ورسا کا ہو گیا ان کی تو ملکیت بھی نہیں رہتے ہیں رہتے ہیں تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جا رہا لیکن جو لوگ ایمان و یقین پر قائم رہے اگر قربان کرنا پڑا تو انہوں نے دنیا کو قربان کیا گھر بار چھوڑ دی رشتے ناتے چھوڑ دی پھر بھی ان پر جنگ مسلط کی گئی انہوں نے جہاد کیا مقابلہ کیا شہید ہوئے کچھ لوگوں کو تب ہی موت نے آ لیا تو بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھیں تو وہ خسارے میں رہے کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ انہیں بے پناہ عالی رزق عطا فرمائے دنیا کے رزق کی کیا بات ہے دنیا کا رزق تو جو نصیب میں ہے کھاؤ تو اسی سے بیمار بھی ہو سکتے ہو کھاؤ تو اسی سے مر بھی سکتے ہو صحت مند بھی رہے تو اسی سے خون ہڑیاں بھی بنتی ہیں اور فضل غلاستیں بھی بنتی ہیں اللہ انہیں وہ رزق دے گا جس میں حسن ہی حسن ہے جسے کھا کر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی جسے کھا کر فضلہ نہیں بنتا جسے کھا کر کوئی خرابی نہیں ہوتی لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حسن اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے اس کا مطلب ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ اس زندگی کا خاتمہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے اس فانی زندگی کا خاتمہ ایک دائمی حیات کی ابتدا ہے یہ دنیا کا رزق اس فانی حیات کے لئے ہے اور وہاں کا رزق انہیں نصیب ہوگا جنہوں نے قربانیاں دیں آخرت کے لئے حصول آخرت کے لئے اور سبحان اللہ قرآن کے مثالی مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجد آئی کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے عرب کے جس معاشرے کے وہ لوگ تھے وہ تو ایک ایک لکمے کے لئے بندے کا گلہ کاٹ کر لکمہ نکال لیتے تھے دولت کے بجاری تھے پیسہ پیسہ جمع کرتے تھے کیسی عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھاما ایسا مضبوط تھاما کہ پھر کائنات چھٹتی ہے تو چھٹ جائے انہوں نے دامن نہیں چھوڑا بڑی محنت سے جو جائز آئیدیں بنائی تھیں چھوڑ دیئے رشتہ ناتے توڑ دیئے دوست آباب چھوڑ دیئے دامان رسالت نہیں چھوڑا وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا وہاں بھی دشمن نے دفاعی جنگ پہ مجبور کیا تو شمشیر بقف مقابلے پہ آگے جانے دین شہید ہوئے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تو رل گئے یا ان کا نقصان ہوا حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے اور حقیقی رزق بھی آخرت کا ہے اور وہاں انہیں اللہ کریم بہت خوبصورت رزق عطا فرما رزق حسنا ایسی روزی جس میں ہر طرف خوبصورتی ہے حسن ہے بھلائی ہے بہتری ہے جس میں کوئی کمزوری کوئی خرابی نہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اور پھر یہ نہیں کہ اسی برزخ کے رزق پہ اکتفاہ ہے قیامت کے قائم ہونے سے موت تک کا یہ درمیان وقفہ جو ہے یہ برزخ میں برزخ پردے کو کہتے ہیں ایک پردہ ہے جو آخرت کے اور دنیا کے درمیان میں ہے اور روز اول سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں وہ اسی برزخ میں مقیم ہے قیامت کو سب میدان حشر میں حاضر ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا جنت جہنم کا برزخ میں تو ان کے رزق کا انتظام کر دیا گیا انہیں بہترین رزق عطا کر دیا گیا اس پر بس نہیں ہے اس لیے کہ اللہ بہترین رزق دینے والے سب سے بہتر سب سے آلہ بے مثل بے مثال رزق دینے والے ہیں وہ انہیں لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا جَوْمَ يَرْضَوْنَهُ وہ انہیں ایسے گھروں میں داخل کریں گے جن میں وہ خود بے بہت خوش ہوں گے بہت راضی ہوں وہ پچھلی ساری تکان اتر جائے گی گھر قربان کرنے کا صلح مل جائے گا عارضی اور کچھے دنیا کے فانی گھر قربان کیے تھے وہاں دائمی اور عبدی اور بہترین گھر اللہ کی جنت میں مل جائیں گے لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا جَرْضَوْنَا ان کو ایسی جگہ میں داخل فرمائیں گے جیسے وہ بہت زیادہ پسند کریں گے خوش ہوں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ کریم ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہیں لیکن وہ بہت حلیم ہیں بُردوار ہیں درگزر فرماتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گریفت نہیں فرماتے ہیں اور انسان توبہ کرے تو اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں آج بھی اگر ہم مخلوق کا کردار دیکھیں ہمارا اپنا وحثیت مسلمان جو کردار ہے وہ عجیب و غریب ہے جو جنہیں دین نصیب ہی نہیں ہوا جو کافر ہیں ان کا کیا ہو یہ کہ اللہ کریم کا حلم ہے سب کو برداشت کر رہا ہے روزی دے رہا ہے فرصت دے رکھی ہے دین کی آواز پہنچا رہا ہے روح زمین پر ہر فرد کے کان میں جو قبول کر لے اسے اس کی بخشہ لیتی ہے معاف فرما دیتا ہے اللہ ہر بات کو ہر شیئر کو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن اس کی شان حلیمی بھی اس کی اپنی ذات کی طرح بے مثل و بے مثال ہے برداشت کرتا ہے ترگدر فرماتا ہے ذالک یہ باتیں تیہ ہو چکی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے اللہ کریم درگزر فرماتی ہے کوئی زبردستی آگ چھڑا کر آگ میں گرنا چاہے تو اس کی مرضی دین کے مطابق ایمان مضبوط رکھنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے سچ بولنا آسان ہے دیانتداری سے کام کرنا آسان ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت فرائض پورے کرنا آسان ہے جتنے کام دوزخ میں جانے والے ہیں وہ مشکل ہیں چوری بدکاری جھوٹ دھوکھا چھینہ جبٹی یہ سارے مشکل کام ہیں پتوں کی پوجہ مشکل ترین کام ہے کہ انسان ایک بے جان پتھر کے آگے سجدے کرے یا انسان جانوروں کے آگے سجدے کرے یہ تو انسانیت کی بھی تضلیل ہے جہنم کا راستہ بہت مشکل ہے دوزخ میں لوگ بڑی مشقت کر کے جاتے ہیں بڑی محنت کر کے بڑا زور لگا اور جنت کا راستہ سب سے آسان ہے زالک یہ باتیں تہہ ہو چکی ہیں انسان کو مکلف بنایا اسے شعور دیا اسے عقل دی اسے خرد دی اس کے سامنے نیکی اور بدی کھول کر رکھ دی اسے توفیق کے عمل اطاع کر دی اس توفیق کو وہ نیکی پہ خرج کرتا ہے یا برائی پہ کرتا ہے اس کا جواب دے گا برائی اللہ کی ناراضگی کے سبب بن کر جہنم میں لے جائے گی نیکی اللہ کی رضا کا سبب بن کر جنت میں لے جائے گی زالک یہ تہہ ہو چکا اب کسی کے لیے بدلہ نہیں جائے گا کہ وہ برائی کر کے جنت میں چلا جائے یا نیکی کر کے جہنم میں چلا جائے یہ نہیں ہوگا جو ہو گیا وہ تہہ ہو گیا وَمَنْ آَا كَبْا وِسْلِ مَعُوْا كَبْهِ پھر جنہوں نے زیادتی کی ہو انہیں اتنی سزا دی جا سکتی ہے جتنی انہوں نے زیادتی کیا خوبصورت دین ہے اور کیا خوبصورت نظریات ہیں کفار و مشرقین نے اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کی تو انہیں بھی حق ہے کہ جتنی زیادتی انہوں نے کی اتنی کر سکتے اس سے زیادہ نہیں اور صحابہ کرام نے تو اتنی بھی نہیں کی انہیں گھروں سے نہیں نکالا مکہ فتح ہو گیا لیکن کسی کو گھروں سے نہیں نکالا انہیں تو اتنی بھی در گزر کر مکہ سے اٹھ کر انہوں نے بدر میں لوگوں کو شہید کیا احد میں ستر صحابہ کو شہید کیا حملے کرتے رہے جنگ پہ مجبور کیا فتح مکہ پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کسی کو بدلے میں قتل نہیں کیا گیا کسی کو گھروں سے نکالا نہیں گیا حالانکہ یہ انہیں حق تھا انہیں گھروں سے نکالا تھا وہ نکال سکتے تھے شریح حق تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب آلیکم آج تم سے کوئی پستش نہیں انتم اتلاقا جاؤ تمہیں آزاد کیا معاف کر دیا لیکن اس کے باوجود سمہ بغیہ نہیں اگر ان پر انہوں نے پھر زیادتی کی یہ فرق ہے جنگ اور جہاد میں جو یہاں واضح کر دیا گیا جہاد ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے حقوق اور اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے ان کے دفعہ کے لیے کوئی ان میں مداخلت آپ کے حقوق میں مداخلت کرنا چاہتا ہے آپ کے نظریات میں مداخلت اس کے دفعہ کے لیے جنگ ہوتی ہے دشمن کو کمزور کرنے مٹانے معاشی طور پر اخلاقی طور پر اسے تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اسے کمزور کر دیا جائے وہ سر نہ اٹھا سکے فرمایا اسلام میں جنگ نہیں ہے جہاد ہے جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اتنی سزا اسے دی جا اس سے زیادہ ہے اب خطرہ یہ ہے دنیا دشمنی میں جنگ میں دشمن کو تباہ کیوں کرتی ہے کہ یہ پھر سر اٹھائے گا اور پھر بغاوت کر دے گا فرمایا سما بغی آلیہ لینصرنہ اللہ اگر یہ پھر بغاوت کر دیں گے اللہ مومنوں کی مدد کیلئے موجود ہے جس نے پہلے مدد کی وہ پھر بھی مدد کرے گا یعنی جہاد دشمن کو بھی تباہ نہیں کرتا اس کے حقوق نہیں چھینٹا اس کی مال نہیں لوٹتا اس کی عزتیں نہیں لوٹتا بلکہ اسے صدرنے کا سملنے کا موقع دیتا ہے جنگ دشمن کو تباہ کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ فرق ہے جہاد میں اور جنگ میں اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کو تباہ نہ کیا گیا کمزور نہ کیا گیا تو پھر بغاوت کر دے گا پھر ہم پر عملہ کر دے گا فرمایا سما بغی آلیہ اگر برائی کی طاقت پھر بغاوت کرے گی پھر عملہ آور ہوگی لینصر لینصرنہ اللہ تو اللہ مومنوں کی مدد کے لئے پھر موجود ہے جس نے پہلے فتح دی پھر فتح دے گا ان اللہ لعفون قفور یقیناً اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے وہ اتنا کریم ہے کہ جو شخص زندگی کفر اور شرک میں ضائع کر چونکہ اگر وہ بھی خلوص سے توبہ کر لے تو وہ ساری زندگی کی لقشیں معاف فرما تو جو برائی پہ جمع ہوئے ہیں جو عقیدے کی خرابی پہ جمع ہوئے ہیں جو کردار کی خرابی پہ جمع ہوئے ہیں وہ کیوں حق اختیار نہیں کرتے جبکہ اللہ کی بخشش ہمہ وقت موجود ہے ذالک بِيَنَّ اللَّهَ يُولَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ اس دنیا کی طاقتیں یہ کہتی ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا فرمایا نظام کائنات کو دیکھو رات اور دن آ جا رہی ہے اب ایک وقت آتا ہے کہ دن کے اوقات کو کٹ کر رات میں ملانا شروع ہو جاتا ہے رات بڑھنے لگتی ہے دن کم ہونے لگتا ہے پھر وقت آتا ہے کہ دن بڑھنے لگتا ہے رات کم ہونے لگتی ہے بِعَنَّ اللَّهَ يُولَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ یقیناً وہ اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے جو اس نظام کا خالق اور مالک ہے اس نے ایسا بنا دیا ہے کہ رات بڑھنے لگتی ہے اور دن رات میں شامل ہونے لگ جاتا ہے پھر دن بڑھنے لگتا ہے اور رات کم ہونے لگ جاتی ہے کوئی اس نظام میں مداخلت کر سکتا ہے آج تک کوئی اس کو روک سکا یا کوئی اس کو تبدیل کر سکا یا کوئی اس کے اوقات میں مداخلت کر سکا یہ تو ایک ایسی مثال ہے نا جو ہر بندے کے سامنے ہیں فرما اسے طرح قدرت باری کے نظام اٹل حقیقت ہے مخلوق اس میں مداخلت نہیں کر سکتی خواہ کسی کے پاس کتنی طاقت آ جائے اختیارات آ جائیں حکومت آ جائے دولت آ جائے جو نظام اس نے جیسے بنایا ہے ویسے چل رہا ہے اور ویسے ہی چلتا رہے گا اسی ایک بات سے عظمتِ الہی کا اندازہ لگا لوں کیسی عجیب بات ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور دن کے اوقات رات میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ رات لمبی ہو جاتی ہے دن تھوڑا سا رہ جاتی ہے اور پھر رات کے اوقات کو دن میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو ہمیں تو گھڑیاں وقت بتاتی ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ دن گھٹ رہا ہے رات گھٹ رہا ہے فرمایا اس کے اس نظام میں کسی آلے سائنسی آلے نے کسی سائنس دان نے کسی کیمیہ گر نے کسی بادشاہ اور سلطان نے آج تک مداخلت کی ہے کوئی اسے روک سکا یا بدل سکا نہیں تو پھر ہر کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ احکامِ الٰہی اور نظامِ الٰہی میں کوئی شاہ ہو یا گدا مداخلت کو نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتا جن سے تم امیدیں وابستہ کر لیتے ہو اور اللہ کا در چھوڑ دیتے ہو وہ اللہ کے نظام میں کچھ نہیں کر سکتے اور یقینا اللہ کریم ہر بات کو سنتے ہیں ہر آواز کو سنتے ہیں ہر چیز کو ذاتی طور پر دیکھتے ہیں وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے ہر بات کو ہر آواز کو سنتا بھی ہے ہر شیئے کو وہ خود دیکھ رہا ہے زالک بئن اللہ والحق وان ما یدعون من دونہی ہو والماطل وان اللہ ہو والعلی القبیر اور یہ اس بات کی دلیل ہے زالک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظام کائنات پر اس مالک کا حکم چلتا ہے اس کے بغیر کسی کا حکم نہیں چلتا کوئی مدافلت نہیں کر سکتا اور یہ اس بات کی دلیل ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ اللہ حق ہے اللہ کو مانو اللہ کو پکارو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے مدد مانگو جو ضرورت ہے اس کی بارکاہ میں پیش کرو اللہ کو مانو جیسا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے جیسا ماننے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ویسا اللہ کریم کو مانو اس لیے کہ وہی حق ہے وَأَنَّمَا يَدْوُنَ مِن دُونِهُ اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو والباطل وہ سب باطل اپنی امیدیں اس ذاتِ بے ہمتہ سے وابستہ کرو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے ایمان میں کمی کیسے واقع ہوتی ہے جب ہم عظمتِ الٰہی سے بھٹک کر دوسرے غیر اللہ پہ امیدیں رکھ لیتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے گا وہ مجھے دولت دے گا وہ مجھے صحت دے گا وہ میری مرادیں پوری کرے گا فرمائے کوئی کچھ نہیں کر سکتے یہ سب اس کے اپنے کام ہیں اور اللہ کے علاوہ جن سے بھی امیدیں وابستہ کی جائیں یہ بات ہے انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی تعلیم دی اللہ کا تعارف ہی ہمیں حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات اور صفات کے بارے حضور نے آگا اللہ کا کلام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات آپ اللہ کی بئی کے بغیر کچھ ارشاد نہیں فرماسے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بولاتے ہیں کوئی بندہ جو اپنی خدایی کا دعوہ دار بن بیٹھے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راہ چھوڑ کر اپنی طرف بلانا شروع کر دے وہ بات ہے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو بندہ مجھے دعوت دے رہے عظمت الہی کی دے رہا ہے یہ نام اللہ کا لے کر اپنی بڑھائی کی دے رہا ہے میری اطاعت کرو گے تو وہ پاؤ گے میرے ساتھ آو گے تو یہ پالو گے میرے ساتھ ہو گے تو وہ مل جائے گی وَالْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرِ یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا علی ہے عالی شان ہے اور کبیر ہے الْكبیر سب سے بڑا جس جیسا کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے الْعَلِيُّ اکیلہ سب سے اونچا کوئی اس کی عظمت کا احاطہ نہیں کوئی اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا کوئی اس کی عظمت کو نہیں سکتا رسائی نہیں کر سکتا وہ سب سے اونچا سب سے بڑا کوئی اس کی بڑائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا عَلَمْ تَرْعَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِمَا کیا تو اے مقاتل تم دیکھتے نہیں کون ہے جو ٹنوں پانی سینے سمندر سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر لیتا ہے اتنا پانی ہوا نے اٹھا رکھا ہوتا ہے کہ جب وہ برستا ہے تو زمین بس بس کرنے لگ جاتا ہے سہلاب آ جاتے ہیں زمین سے نہیں سنبھالا جاتا ہے لیکن وہ ایسا قادر ہے اس نے ہوا کو اٹھا اس پر ہوا پر لاد رکھا ہوتا ہے پھر وہ ایسا قادر ہے زمین کے ہر ذرے میں سے ہر یالی اگاہ دیتا ہے کوئی گن نہیں سکتا کہ کس کے کتنے دن کے پیدا ہوگئے کتنے پھول ہوگئے کتنی رونک بنی اوہ مقبلی فرش بس جاتی ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں میدانوں میں سہراؤں میں کون پیدا کرتا ہے ہے کوئی دوسرا اس میں شریک ان اللہ لطیف خبیر اللہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے اس قدر باریک نظام کائنات اس نے جوڑا ہے کہ آج کی خردبین بڑی سے بڑی بنی ہوئی بھی تھک گئی ہے ان حقائق تک نہیں پہنچتی اب ایک انسانی وجود میں جیسے کہتے ہیں دس کھرب سہل ہیں انسانی وجود کا دس کھربوں ایسا علاق کرو تو سمائی نظر نہیں آتا خردبین میں بھی نظر نہیں آتا اسی طرح وہ لطیف ہے آپ کو جو بڑے پڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اس نے انتہائی چھوٹے چھوٹے ایٹمز پر ان کو جوڑ کر بنایا ہمیں جو گاس کا ایک تنکہ نظر آتا ہے اس کے عربوں کھربوں حصے ہیں چھوٹے 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 سل جوڑ کر چھوٹے چھوٹے ایٹم جوڑ کر اس نے وہ تنکہ بنایا وہ بڑا لطیف باریک بین ہے ایک ایک چیز کو اس نے نہائیت باریک اور نہائیت چھوٹے چھوٹے ذرات جوڑ کر اسے بنا دی ہے آمیں گاس کا ایک تنکہ فصل کا ایک تنکہ ایک سٹھا نظر آتا ہے لیکن اس کے اجزاء دیکھو تو ان گنتے ہیں اس لطیف و خبیر نے وہ خبیر بھی ہے لطباریک بین بھی ہے ہر چیز سے باخبر بھی ہے اس نے ایسا نظام بنایا ہے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی ایک 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 ذرہ جڑ کر عجیب نظام ہے ایک ایک ذرہ جڑ کر تنکہ بنا اس میں سے الگ ذرے نکلے جن سے تنہ بنا الگ نکلے جن سے پتے بنے الگ نکلے جن سے سٹہ بنا اور انہیں الگ کیا گیا جن سے دانہ بنا یہ ساری تقسیم اسی تنکے کے اندر ہو رہی ہے رہے کہ وہ لطیف ہے باریک بین ہے ہر چیز کو اس نے نہایت باریکی سے جوڑا آئے ہے کوئی دوسرا جو اس طرح کر سکتے اس نے جو ساری زمین کو سرسرس کر دیا بے اندر بے شمار تنکے پیدا ہوئے ہر تنکہ گلبہ کف ہے ہر پھول کے اجزاء الگ ہیں رنگ مختلف ہیں خوشبو مختلف ہے تاثیر مختلف ہے پتہ نہیں اس میں کیا کیا جوڑ دیا انتہائی باریک ذرے جڑ کر تنہ بنا پتے بنے پھول بنا یقیناً اللہ بہت باریک بین بہت باخوار ہے لہو ما فی السماوارد وما فی الہرد سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی جو زمینوں میں ہے وہ بھی سب جھوٹ بولتے ہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ ملک میرا ہے یہ شہر میرا ہے یہ گھر میرا ہے یہ دولت میری ہے کچھ بھی نہیں تمہارا سانس نکلے گا تو سب چیزیں رہ جائیں گی یہ تجھے کبر کے گڑے میں اتار دیں گے تیرا کیا رہ جائیں گے سب کچھ اللہ کا ہے بالاہ آسمان جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الہرد سب کچھ اس کا ہے انسان تو چندے یہاں آیا یہ ساری نشانیاں بتلا کر اسے ہدایت کی طرف بلایا گیا دعوت دی گئی کہ عظمت الہی کا اقرار کرے اللہ کے دین کو قبول کرے اللہ کی اطاعت کرے اللہ نے انبیاء و رسل بھیجے اپنی طرف سے کہ میری بات آپ تک یہ پہنچائیں گے اللہ نے یہ شرف بھی انسانیت کو بخشا کہ اپنا پیغام پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام انسانوں سے پیدا تھا انسانیت کے لیے یہ انتہائی شرف ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے خود آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ شرف بخشا اللہ کی بات انبیاء سنتے ہیں اللہ کی وی انبیاء اور رسل قبول کرتے ہیں ان پر نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام آم انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں جس طرح اس نے سارے باقی نظام بنائے ہیں اسی طرح انسان کو یہ بھی شرف بخش ہے کہ اس کی طرف اپنا پیغام پہی تھا یہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے ایک ایک بندے کی طرف یہ صرف علماء کے مولمیوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے بزرگوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کافروں کو بھی دعوت حق دیتا ہے ہر ایک سے بات کرتا ہے یہ انسانیت کے لیے ہے انسانوں کو بات کرتا ہے یہ باتیں ہم اوپر کرتے رہے ہیں کیا یہ کافروں سے باتیں نہیں کرتا کہ کیوں بھولے ہوئے ہو کیوں غلط راستے پہ ہو یہ دلائل کفار کو نہیں دے رہا کہ رات دن کا گھٹنا بڑھنا دیکھو کوئی ہے اللہ کے ساتھ شریک کسی بد کی مداخلت کسی بد سے کہو اس کو روک بدل دیں ابراہیم علیہ السلام نے نبرود سے کہا تھا کہ میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو نظام بدل دے سورج کو مغرب سے طلوع کر دے فبہت اللہ زی کفر تو کافر وہ کھلا گیا کہ میں تو اس کو نہیں بدل سکتا یہی بات یہاں وہ کتنا کریم ہے کہ جو اس کی ادنا مخلوق ہو کر ہر دم اس کے محتاج ہو کر ہر لہزہ اس کے محتاج ہو کر پھر اس سے گستاخی اور سرکشی کر رہے ہیں تو ان کو پکڑتا نہیں ان کے لیے اپنے نبی کی معرفت اپنا پیغام بیج رہا ہے کہ رک جاؤ باز آ جاؤ تمہاری کیا ایسی ہے تم کیا چاہتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے سو فرمایے اللہو ما فی السماوات و ما فی لڑ جو کچھ ارض و سما میں ہیں سب اسی کا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اللہ مستغنی ہے کسی کا محتاج ہے کسی چیز میں اور وہی قابل ستائش ہے تعریف کا مستحق وہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی خود کو مستغنی نہیں کہہ سکتا اپنی تخلیق اپنے وجود کے ایک ایک ذرے میں اللہ کا محتاج ہے اللہ ایسا عظیم ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے یہ ساری کائنات اس کی ماہد ملکیت ہے ارض و سما اور جو کچھ ان میں اس کا اپنا ہے لیکن اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے چاہے تو اسے تباہ کر دی اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں مٹا دے پھر بھی اس کی عظمت وہی ہے انہیں قائم رکھے پھر بھی اس کی عظمت وہی ہے اور وہ قابل ستائش انسان جب اللہ سے ناشنا ہوتا ہے تو پھر اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کیا کریں لوگ مجھے بڑا کہا کریں لوگ مجھے بہت رئیس اور امیر کہا کریں لوگ مجھے بہت پارسا کہا کریں لوگ مجھے بہت پہنچا ہوا کہا کریں کہ جی ان کے مو سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ فرماتا ہے کیوں یہ شان تو میری ہے یہ تو ایک میرا عاجز و حکیر بندہ ہے میں اس کی زبان بند کر دوں یہ بول نہیں سکتا اس کے کہنے سے کیا ہوگا یہ تو میری دیوی طاقت سے بولتا ہے میں چاہوں تو یہ بول ہی نہیں سکے تو پھر کیا ہوگا سو بڑائی تعریف اس کو سزا بھار اے انسان تو یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا تجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو جو ایک حکیر مخلوق ہے اس کے لئے تو ایک رینگتیوی کیری ہے اور انسان ایک جیسی مخلوق ہے ایک قسم کی مخلوق وہ ہے ایک قسم کی یہ ہے لیکن تجھے اس نے وہ شرف بخشا کہ انسانوں میں اپنے پیغمبر اور رسول اور مرسل اور لذب منتخب فرمائے تجھے مخاطب فرما کر تجھ پر کتابیں نازل کی تجھ سے باتیں کی اور پھر تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ روح زمین پر جو کچھ ہے وہ تیرے لئے مسخر کر دیا تیری خدمت پر لگائے کیسی عجیب بات ہے وہ کسی نے مصرہ کہا تھا کہ وہی زبا بھی کرے وہی لے ثواب الٹا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ کے نام پر گلہ کاٹتا ہے وہ تجھ پر کھانا بھی حلال ہو جاتی ہے اور زبا کرنے کا ثواب بھی تجھے جان اس کی جاتی ہے ثواب تجھے ملتا اسے تیری خدمت کے لئے بنایا جسے تُو نے زبا کر لیا وہ اپنے مراد کو پا جس مقصد کے لئے بنا تھا اس مقصد کو پا گیا روح زمین پر جو کچھ ہے وہ اس نے تیرے اختیار میں دے دیا تیرے تابع کر دیا وہ تیری خدمت پر لگا دیا سمدری مخلوق سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں سے ہیرے موتی بھی نکال رہا ہے پہاڑوں میں سے بھی نکال رہا ہے مادنیات نکال رہا ہے سونا چاند ہی نکال رہا ہے کیا کیا چیز ہیں زیر زمین سے کیا کیا فصل ہیں کیا دنیا زمین پر جو کچھ ہے تجھے قوت دی اختیار دیا کہ تُو اس سے خدمت لیتا ہے اور وَالْفُلْقَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِ صرف زمین پر نہیں سمندروں پر بھی تیرہ رہا ہے تجھے اس نے جہازوں میں بٹھا دیا اور اللہ کے حکم سے سمندر کو بھی تیرے تابع کر دیا تو اس سے غذا بھی تلاش کر رہا ہے تیل بھی نکال رہا ہے مچھلیاں بھی پکڑ رہا ہے ہیرے موتی بھی نکال رہا ہے ترہ ترہ کی دولتیں اور دوائیں بھی نکال رہا ہے اور اس پر اپنے جہاز سے دن تناتا فیر رہا ہے وَيُمْسِقُ السَّمَاءَ انْتَقَعَ لَى الْأَرْضِ اِلَّا بِذْنِ پھر اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے وہ زمین پر گرتا نہیں ہاں جب وہ چاہے گا وہ چاہے تو آسمان بھی پھٹ جائے لیکن کوئی ٹیکس نہیں ہے تجھ پر اس بات کا کہ اتنا چندہ سلانہ دو کہ آسمان کی مرمت ہے اتنے پیسے دو کہ آسمان گرے نہیں یہ محنت کرو کہ اس نے آسمان کو صاحبان بنا رکھا ہے زمین پر نہیں گرتا اس کی قدرت کاملا تیری کسی محنت کا اس میں کوئی دخل اس لیے کہ ان اللہ بن ناس لرعوف الرقیم یقینا اللہ بن ناس ناس اولاد آدم کو کہتے ہیں اس میں مومن کافر نیک بد امیر غریب بادشاہ مسکین سب شامل فرمایا وہ سب پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرما اس کی عظمت کا یادہ نہیں ہو سکتا اس کے کرم کا یادہ نہیں ہو سکتا اس کی رحمت کا یادہ وہ تو ہر ذیر روح پر کرم اور انسانوں پر تو اس کی خاص شفقت ہے اب جو دوزخ جا رہے ہیں وہ دامان اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے دامان رحمت کو جھٹک کر زبردستی محنت کر کے مشکت کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں یاد رکھو جنت میں جانا بڑا سہل ہے اور دوزخ میں جانا بڑا مشکل بڑی محنت لگتی ہے کفر و شرک سے لے کر گناہ برائی چوری ڈکیٹی رشوت تک سارے پیپر پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں تب جا کر دوزخ میں پہنچتے ہیں اللہ تو فرمایا انسانوں سے نسل انسانی پر بہت شفیق بہت رحم فرمانے والا ہے انسان بدنصیب ہے بدبخت ہے قوت فیصلہ اسے دی گئی نیکی اور بدی کے راستے اس کے سامنے رکھ دیئے گئے یہ ایسا نابدان ایسا جائل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے دامان رحمت کو چھوڑ کر انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے دامان رحمت کو چھوڑ کر چھینہ جبتی کرنے کے لیے دنیا کے لالت کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار الارفان منارہ ذلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوام حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویس کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار الارفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتا ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار ارفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے